بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے چرند پرند ہوا اور جنات کو ان کے ماتحد کر دیا تو بس اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں بھی کفر نفرت اور انسانوں پر ذرن دیکھتے تھے تو آ کر اللہ تعالی کا موجزہ دکھاتے تھے تو یوں لوگ آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان کر سیدھے راستے پر آ جاتے تھے اگر کوئی جن کسی انسان کے گروپ پر حملہ کرتا تھا تو ان کو نقصان پہنچاتا تھا تو آپ علیہ السلام اس جن کو زنجیروں میں جگڑ لیتے تھے آپ علیہ السلام کا تخت ہوا اپنے کندوں پر اٹھائے پھرتی تھی آپ علیہ السلام آسمان میں پرواز کرتے تھے اور ویسے ہی آسمان میں پرواز کر رہے تھے اتنے میں ایک جن آپ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی زمین پر بابل کے پاس جنات کا ایک روح انسانوں پر ظلم کرتا ہے وہاں کے جن انسانوں میں غلول کرتے ہیں پھر انسانوں کو تکلیف دے کر یہ منواتے ہیں ان کے پاس غیب کا علم ہے اور یوں انسان بھی سراتِ مستقیم سے ہٹ رہے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو آپ علیہ السلام اپنے تخت کو بابل کی طرف موڑتے ہیں اس گروہ کے پاس آ کر کہتے ہیں اے تکبر کرنے والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو وہ جنات کا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے ناواقب تھا ان میں سے ایک جن لیاب کہنے لگا ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں اس گروہ کے کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمیں ایک قید کر کے دکھا تو بس اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنی آسا ان جنات کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک عجیب توفان گھتا ہے پھر زمین کو چیر کر لوہا نکالتا ہے اور زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر وہ زنجیریں ہر جن کی گردن میں آ پڑتی ہیں وہ تمام کے تمام جن زمین بوس ہو جاتے ہیں پھر وہ جن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں آپ کون ہیں پھر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمین پر امن سلامتی کے لیے منتخب کیا ہے اے گروہ جن خبردار ہو جاؤ اس زمین پر فضاد نہ پلاو ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو تباہ کر دے گا یوں وہ سارا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کو تسلیم کرتا ہے پھر سب امن محبت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں پھر وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دے گے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنی خاص رحمت اور طاقت سے نواز دے وہ سب کی دعا سننے والا ہے اور سب پر کرم کرنے والا ہے اے اللہ اس جہاں پر اپنا کرم فرما اور ہر انسان کی جائز دعا کو قبول فرما آمین